تو ہیلو دوستو آپ کا سواگت ہے پو سوال 355 فارم میں تو بھائیو آج کی ویڈیو ہونے والی ہے بہت انٹریسٹنگ تو اس لیے ویڈیو کو لائک کر لو تو آج بات کریں گے ایسکورٹ ٹیکٹر کی جو ایسکورٹ پچیس ہورس پاور میں ٹیکٹر آئے ہیں تین سو پچیس ایک جامپل تو بھائیو ایسکورٹ کے تین سو پچیس اور اس کے چار موڈل اور تھے جنہوں نے ہمارے کسان کی جیمن میں بہت بڑا یوگدان دیا ہے اور یہ ٹیکٹر اپنی پاور کیلئے ج جانے جاتے تھے تو اس کے چاروں موڈل کا میں ان میں سے ایک کا ریبیو کروں گا تو بھائیو آپ چیک کرنا کی یہ ریبیو کیسا لگا آپ کو اور بہت ساری چینل کے انہوں کو ریبیو صحیح نہیں کر رکھا اور اس کی فورس پاور کبھی غلط بتائیے کبھی چیز کے بارے میں غلط بتایا تو آپ کو یہاں ملے گی بلکل صحیح جانکاری تو چینل کو سسکر کر لو ویڈیو کو لائک کر دو تو چلتے ہیں ویڈیو بھی اور تو بھائیو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں ایسکورٹ نے تین تین سو پچیس اور پچیس ہولت پاور کے اندر بھی چار موڈل ہمیں دیئے تھے جیسے وہ اس پرکار ہے بھائیو جو آپ کے سامنے دیکھ رہے ہو ایسکورٹ تین سو پچیس ایک تباہیو یہ موڈل تھا پھر دوسرا تھا ایسکورٹ تین سو پچیس جوز جو آپ کے سامنے یہ والا ہے یہ والا موڈل تھا بھائیو ایک تھا ہے ایسکورٹ جوان تو بھائیو یہ ایسکورٹ جوان ہے تیسرا موڈل اور پھر فورت موڈل تھا ایسکورٹ جوان ایم پی ٹی تو بھائیو اس ایم پی ٹی کی فل فرم ہے ملٹی پرپس ٹیکٹر مطلب بہت سارے کاموں کے لیے ہم اس ٹیکٹر کا استعمال کر سکتے تھے تو بھائیو آج کا ریگو ایم پی ٹی جوان ٹیکٹر کے اوپر ہی ہوگا تو اس تو اس کے بارے میں تھوڑی جانکاری دے تو بھائیو تب سے لیٹس پچیس ہول پاور کے ٹیکٹر یہی تھے جو ایم پی ٹیکٹر کے لپیٹ میں آئے تھے چار چھے آٹھ اس کے دوران یہ ایم پی ٹی ٹیکٹر آئے تھے تو بھائیو اب کرتے ہیں اس کے ریگو ٹرانس میزن پیسن سب کر دیں کمپلیٹ اس کے بارے میں کدنی ہوت سواور ہے کدنی سلینڈر سب بتا دوں اب بلکل صحیح اس کی پی ٹیو پاور بلکل ایک ریٹ جانگاری ملے گی چاہے تو آپ اس کی سائیڈ سے ملا سکتے ہیں کیونکہ بہت ساری یوٹیوبر کو دیکھا میں نے اس کے گلٹ انفورمیشن د دیتے ہوئے تو بھائیو ویڈیو کو دیکھو پوری کمپلیٹ آج آ جائے گا ویڈیو میں فل مجھا گائی شروع بات کرتے ہیں ایسپورٹ کی بھائیو برینڈ دیکھ رہے ہو آپ اس کا ایسپورٹس ہے موڈل ایم پی ٹی جوان ہے بھائیو ایسپورٹس کا اور ایچ پی ہے اس کی پچیس اور پاور اور جو بھائیو انجن آف سلینڈر ہے اس کی کتنے سلینڈر کا مطلب دو سلینڈر میں آتا تھا اور اس کی انجن آر پی ایم جو انجی تھی پوری فل جو آر پی ایم ہوتی ہے وہ سترہ سو آر پی ایم تھی بھائیو اور بھائیو بات کریں کولنگ سسٹم کی تو بھائیو وارٹر کولڈ انجن آتا ہے اس کا اور جو ٹرانس میسن ٹائپ ہے جو اس کی گئر بوکس ہے تو وہ کونشٹ مینس گئر بوکس میں آتا تھا بھائیو اور لمبر آف گیرز جو کتنے گئر میں آئیو بھائیو تو آٹھ آکے جانے کے لیے اور دو ریورس کی گئر دے اور میکسیم آکے جانے کی سپیڈ اکتیس پوائنٹ آٹھ مط اطلب بتیس کلومیٹر پرتی گھنٹہ مان لو پر بھائیو میں آپ کو اس کی بارے میں ایک بات اور بتا دوں بھائیو جتنی یہ کمپنی نے کمبلیم کر رکھی ہے سپیڈ اس سے کئی گناہ زیادہ بھاگتا تھا آج کے پیتیس ہورس پاور کے ٹیکٹر بھی اس ٹیکٹر کی ٹککہ نہیں لے سکتے اس پیڈ کے معاملے میں دوستو آگے جانے کی سپیڈ تو ہوگئی تو بھائیو میکسیم پیچھے جانے کی تیرہ پوائنٹ ون کلومیٹر پرتی گھنٹہ سے بافی آسکتا تھا اور جو بھائیو اس کا کلچ ٹائپ تھا وہ ڈرائی سنگل فلیکشن فلیٹ والا کلچ تھا ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے بھائیو اور اس کے ساتھ بتا دوں یہ ٹیکٹر سنگل کلچ میں آتا تھے بھائیو اس ٹائم تو دوستو پھر پیٹیو ٹائپ کی بات کر لی جائے تو لیو سنگل سپیڈ پیڈیو مطلب ایک ہی گیر تھا اس کی ایک ہی سنگل سپیڈ تھی بھائیو پیٹیو سپیڈ تھی پانسو چالیس آر پی ایم والی یہ پانسو چالیس چکر بھی بول دیتے ہیں تو بھائیو اس سے پہلے ہزار چکر میں بھی آتی تھی پر بھائیو وہ پہلے پہلے پرانا موڈل تھا یہ لیٹس موڈل تھا اس لیے پانسو چالیس کر دی تھی اس کوڑ نے لیفٹ کیفیسٹی بھائیو ہزار کیجی کی تھی اس کی جو بہت دمدار کیفیسٹی ہوتی ہے پچیس ہر سپاور کے ٹیکٹر گئے حساب سے ہائیڈرولک کنٹرول کی بات کرے تو تین تھے اس میں لیور جو میں نے آپ نے اپنے ٹیکٹر میں بتائے ہیں تو بھائیو اس کی فیول ٹینک جونسیس کا ٹینک تھا وہ 42 لیٹر کا تھا ایکوریٹ 42 لیٹر کا بھائیو تو ٹیکٹر ویٹ کی بات کرے تو سترہ ساٹھ کیجی کا تھا ہے وہ ٹیکٹر اور بریک ٹائپ تھی سککی ڈس بریک جو سککی ڈس بریک بولتے ہیں اور اسٹیرنگ اس کا مینیوول تھا ڈبل ایکٹنگ تھا مطلب اور جو اسٹیرنگ ایڈجسٹمنٹ تھا بھائی اس کا ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتا تھا نون ایڈجسٹیبل یہ وہ تھا اور ٹائر سائز تھا جو اس کا تو اگلے ٹائر چھے سو لگے ہوتے ہیں اور پچھلے بارہ چار اٹھائیس کے بھائیو تو بیٹری لگتی تھی بارہ بولٹ پہ چھتر ایمپیئر کی بیٹری اولٹینیٹر تھا بھائیو بارہ بولٹ چھتیس ایمپیئر کا مینیوٹ ایکٹر نہیں آئے اس کے اور جو ویل ڈرائیور ٹو ویل میں آتا تھا اسٹی ٹائپ نہیں تھا بھائیو یہ دوستو وارنٹی کمپنی پندرہ سو گھنٹے یا ایک سال کی دیتی تھی اور جو بھائی اس کے ساتھ ایر سیس آتی تھی جو سمان آتا تھا بھائیو وہ جیسے اس پر لکھا ہے ٹول ٹوپ لنگ کینوپی ہک بمفر ڈرو وال یہ ایکسٹر آپ کو ملتا تھا اور بھائیو جو انسا ایر فیلٹرز کا اویل بات آتا تھا بھائیو تو اس کے بارے میں ایک جانکاری اور دے دوں بھائیو جو اس کا پمپ تھا فیول پمپ جو اندر سے موویل ایل فیکت ہے جس سے ڈمپر وغیرہ چلتے ہیں تو بھائیو وہ کلش دہوانے پہ پہلے بند ہو جاتا تو اس میں بھار دے رکھا تھا تو بھائیو وہ بند نہیں ہوتا تھا وہ چلتا تھا تو دوستہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی جب بھائیو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ نے اس ٹیم تک اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو تو بھائیو ویڈیو کو لائک کر کے جرح جانا اور چینل کو جرح سسکائب کر دینا بھائیو اور ایس کوٹ ایکٹر جلدی سے جلدی موڈیفائی کروارے ہیں اور بڑھیا تو بھائیو آپ کو اس کی ویڈیو ملتی رہے گی اسی چینل پہ تو بھائیو اس چینل کو جرور جرور سسکائب کرلو کیونکہ بہت بہت سے ویڈیو بنائی ہے بھائیو اور جس بھائی کے پاس بھی یہ ایسکورٹ کے کوئی سا بھی میں کرو وہ مجھے کمنٹ کر کے تو جرور ہی بتا